اسلام علیکم مناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فلمی سنت کے صفحے اول کے حدیتکار آغا حسن اسکری جن کے کریڈٹ پہ سلاخیں دوریاں تیرے پیار میں میلہ اور ویشی جٹ جیسی لا تعداد فلمیں ہیں آج ان سے پرانی یادیں شیئر کریں گے جی آغا صاحب بتائیے آپ نے بہت سی فلمیں بنائی اور بہت سے ٹاپ سٹارز کے ساتھ کام کیا اور شوٹنگ کے دوران بہت سے واقعات رورما ہوتے ہیں تو ہمیں بھی آج کوئی ایسا واقعہ سنائیں جسے آپ آج تک بھولا نہ پائے ہوں یہ ٹیٹ ایسا اکثر ہوتا ہے اور زندگی ہے یہ ایسے ہی حادثات کا ایک مجموعہ ہے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت سے حسین یادیں بھی ہیں بہت سے تلخ یادیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ناقابلے فراموش ہوتے ہیں ابھی جو میں آپ کو واقعہ سناوں گا اس واقعے میں مجھے ایک نئی زندگی بخشی اور وہاں سے بلکہ میری ایک نئی زندگی کی ابتدا بھی ہوئی یہ واقعہ میرے اسسسٹینٹ شپ کے دوران تھا میں ابھی ڈائریکٹر نہیں بنا تھا ایک فلم بن رہی تھی ماں پتر اس کے ڈائریکٹر تھے وحی ڈائر صاحب میں اس فلم کا معاملہ عالی ہدایتکار تھا وحی ڈائر صاحب کا دست راست تھا اور اس فلم کے جو اداکار تھے وہ ہماری پاکستان فرم نسٹی کے بہت ہی مایا ناز بہت ہی بڑے بہت ہی شفیق بہت ہی بیترین اداکار صدیر صاحب تھے جنہیں ہم لالا جی کہہ کے مخاتب کرتے تھے تو اس فلم کا ایک واقعہ ہے تو واقعہ وہ کچھ یوں ہے کہ صدیر صاحب اس فلم میں ایک بڑے ہی باغیرت ایک گاؤں کے ایک دہاتی کا کردار کر رہے تھے مزر شاہ جو اس فلم کے ویلن تھے وہ لالا جی کی جو فلم میں بہن تھی اس کو اٹھا کے زبردستی اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں اب وہ سیکنس کچھ اس طرح سے پکچرائز ہو رہا تھا کہ مزر شاہ اس بہن کو اگوا کر کے لے کے جا رہے ہیں گھوڑوں پر ڈالا ہوا ہے تو لالا جی گھوڑے پر اس کا تاقب کر رہے ہیں گھوڑوں کے شوٹ تو ہم لیتے رہتے ہیں لیکن یہ جو کلوز اپ شوٹ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جیپ وغیرہ پر کھڑا کر کے کیمروین جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ لے لیتا ہے اور ہم لگامیں اور باغیں جو ہوتی ہیں گھوڑے کی وہ ہم اداکار کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور وہ گھوڑا وہ لگتا ہے جیسے وہ گھوڑا بھکا رہا ہے بھکا رہا ہے اور وہ لگامیں اسسسٹنٹیں پکڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے وہ فوٹوگراف فر جو ہوتا ہے وہ اس کو فلم بند اس کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اب سیکنس کچھ اس طرح سے تھا کہ جیپ تھی جیپ میں میں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ سرورگل صاحب کیمروین اللہ غریقہ رحمت کرے وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے لالا جی بھی نہیں ہے وہی ڈارٹ صاحب بھی نہیں ہے اس دنیا میں اللہ تعالی صاحب کو غریقہ رحمت کرے ڈارٹ صاحب برابر بیٹھے ہوئے جیپ کے اور ایک شخص جیپ چلا رہا ہے اور میں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں اور میرے اوپر سرورگل صاحب کیمروین لے کے بیٹھے ہوئے جو لالا جیپ انہوں نے کلوز اپ میں رکھا ہوا ہے اور اب جیپ چل رہی ہے تیزیتوں کے کیمرے کی طرف ہی تھا نشانہ ان کا سامنے بھوڑے بھاگ رہے تھے وہ دکھانا تو یہی تھا اب میں اور سرورگل دونوں ان کی رینج میں تھے ہم تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ وہی ڈارٹ صاحب پرومٹ کر رہے ہیں کہ لالا جی وہ لے کے جا رہا ہے بہن کو آپ نے گل لوڈ کر لیا ہے لالا جی اب فیصلے کی گھڑی آگئی ہے اب یہ سوچ کے سوچ لیں آپ کہ آپ کو کیا انتخاب کرنا ہے بہن ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو جذبہ دھلا رہے ہیں اب بہن کو ہی مار دیں آپ گولی چلا دیں آپ چلا ہے لالا جی فائر کریں لالا جی لالا جی فائر کریں لالا جی نے ایم لیا ہم دونوں پر اور اب وہی ڈارٹ صاحب شور مچا رہے ہیں لالا جی فائر فائر اور لالا جی فائر نہیں کر رہے تو انہوں نے بیل آخر انہوں نے کہا جی کٹ کریں دوبارہ شورٹ لیں گے تو جیپ روک گئی تو لالا جی نے بھی گن نیچے کر لی تو ڈارٹ صاحب نے لالا جی سے لالا جی سے پوچھا کہ لالا جی آپ نے فائر نہیں کیا تو انہوں نے لالا جی نے گن نیچے رکھی اور لالا جی نے کہا کہ مجھ سے مجھ سے پوچھا کہ ایسکری مجھا ایسکری کہتے تھے اور تم نے کارتوس جو ہے اس میں سے وہ چھرے نکال دیئے تھے اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم وہ جو کارتوس ہوتا تھا بارہ بور کا اس کو ہم چاکو سے کھرچ کے اس کے چھرے باہر وہ اس کو نکال دیتے تھے تو اس میں بے ضرر سا ایک گتے کا ٹکڑا رہ جاتا تھا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا ایک شولہ ایسا نکلتا تھا اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا تو میں وہ نکالنا بھول گیا تھا وہ چھرے اس میں سے وہ جتنے بھی اتنے ڈھیڑ سارے اس میں چھرے تھے بارہ بور کا کارتوس تھا وہ اگر دو کارتوس لائلہ جی کہیں وہ ٹریکر دبا دیتے تو ہم دونوں اس دنیا میں آج نہ ہوتے مطلب ہے ہم دونوں بھی چھوٹی ہوگی ہوتی سرور گل کی بھی اور میری بھی وہ تو کچھ بچتا ہی نہ ہمارا بچتا ہی نہ ہم تین فٹ کی رینج میں تھے اور ایم بھی ہمارا ہی تھا لالا جی اور ہم بچ بھی اسی لیگے کہ لالا صدیر جو پاکستان کے جنگجو ہیرو سمجھے جاتے تھے ان کے پاس اس زمانے میں بھی اسلح ہوتا تھا اور وہ چونکہ خود بھی اسلح رکھتے تھے تو انہوں نے جب لوڈ کیا اس کو گن کو تو ان کو احساس ہوا کہ کارتوس جو ہے یہ وزنی ہے یہ وہ گتے کا نہیں لگ رہا مجھے وہ اس میں سے کچھ نکالا نہیں کیا ہوا تو انہوں نے لوڈ تو کر لیا لیکن دار صاحب کے بار بار پرامٹ کرنے پر کہ فائر فائر لالا جی نے فائر نہیں کیا اور یہ لالا جی کی دور اندیشی تھی کہ ہم دونوں بچ گئے اور آپ یقین کیجئے گا پانچ منٹ تک سکتا تاریرہ ہم لوگ سب خاموش بیٹھے رہے سرور گل میں صدیر صاحب وہی دار صاحب کہ ابھی پانچ منٹ پہلے کیا ہونے والا تھا اگر یہ فائر ہو جاتا تو یہ سامنے دو بیٹھے ہوئے جو ہیں یہ کیمروین اور میرا اسسٹینٹ یہ تو اس دنیا میں نہ رہتے ہیں اور آپ یقین کیجئے گا اس کے بعد لالا جی نے بقاعدہ نیاز بانٹی یہ ایک چھوٹا سا محض آپ کو ایک اتفاق لگتا ہے لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور پھر اسی فلم کی ہی کامیابی سے مجھے ایک نئی زندگی اور ملی جو جس نے مجھے اس عروج تک اس شہرت تک پانچ آیا جس نے مجھے ڈائریکٹر بنایا اور پھر میں نے میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو تو یہ حاصل میں لیے یہ واقعہ میں لیے بڑا ناقابل فراموش ہے اگر یہ بہت شروع میں پیش آیا تو تو اس کے بعد آپ نے پھر اور یہ تو آپ کا آغاز ہے جب ڈائریکٹر بنے تو ظاہر اس وقت بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے ایک فلم میں پروڈیوس کر رہا تھا جب یہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا عزت سے شہرت سے تو میں ایک پروڈیوسر بھی بن گیا ہے ڈائریکٹر کے ساتھ سے تو میں ایک فلم بنا رہا تھا توفان توفان فلم میں ایک سیپونس تھا سلطان رعی صاحب اس کی کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک فوجی ہے جو محاسپے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے اپنے وطن کی آبرو کے لیے اپنے وطن کے وقار کے لیے اپنے لوگوں کی عزت مچانے کے لیے شیکنز کچھ اس طرح سے تھا کہ افضال احمد دوڑ کے ایک ٹرین کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اب وہ سلطان رعی کی ریج سے باہر ہے اب وہ ٹرین بلکھاتی ہوئی ٹرین دوسرے راستے سے گزرنے والی ہے اور اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے سلطان رعی کو اپنے دشمن تک پہنچنے کا کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرین کو پکڑ لے اور اس ٹرین پہ چڑھ کے اس برائی کا خاتمہ کر دے وہ نیگیٹیو کریکٹر کر رہا تھا اور اس ویلن کی موت تھی سلطان رعی کے ہاتھوں سلطان رعی نے کہا کہ میں دو پٹڑیوں کے درمیان لیٹ جاتا ہوں اور یہ چلتی ہوئی ٹرین جب میرے اوپر سے گزرے گی تو میں نیچے سے جمپ کر کے میں ٹرین کی جو بریکس ہیں جو راڈز ہیں میں چلتی ہوئی ٹرین کی راڈز کو جمپ کر کے پکڑ لوں گا اور اس پہ سے اوپر سے گھسٹا ہوا دونوں ہاتھوں سے میں اس کنارے تک پہنچ جاؤں گا جہاں سے میں ٹرین کے اوپر چڑھ سکوں اب یہ سوچ تو لیا گیا کہ ایسا کر لیتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ تو بہت رسکی شاٹ ہے ایک بہت قیمتی آدمی اس کو ٹرین کی پٹڑیوں کے درمیان ہم لٹا دیں گے اور یہ چلتی ہوئی ٹرین کو کیسے اچھل کے پکڑے گا یہ تو اسٹنٹ بین بھی نہیں کر سکتا ہے یہ تو ٹرین کے دونوں ویلڈز جو ہیں دائیں بائیں اس کے ہیں ذرا سا بھی ایک یعنی ایک ایک دو انچ کا بھی کوئی غلطی ہو گئی اس سے کچھ ذرا سی بھی اٹھنے میں جمپ کرنے میں ذرا سا بھی انیس بیس ہو گیا تو یہ تو دو ٹکڑے ہو جائے گا میں اس کو نہ مانوں میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا کچھ اور سوچ لیتے ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں سیکونس کو کچھ اور بناتے ہیں سلطان رئی بہت بہاہمت آدمی تھے سلطان رئی کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں سلطان رئی بہت بہاکمال آدمی تھے اور مجھ سے بڑا پیار بھی بہت کرتا ہے اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں ایسے کروں گا میں ٹرین کے نیچے لیٹوں گا اور اس کو آپ دو تین شارٹس میں لے لیں ایک دفعہ سے آپ لانگ شارٹ میں لیں کہ ٹرین میرے اوپر سے گزر رہی ہے پھر آپ ٹرین کو روکتے ہیں پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ اس ٹرین کو چلائیں اور کیمروین کو نیچے ہم ٹرین کے پئیوں کے درمیان جو جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں اس کو باندھیں گے اس کو کسی کپڑے وپڑے سے وہ کیمرے لے کے وہاں بیٹھے گا اور میں چلتی ہوئی ٹرین کے پئیوں کے درمیان میں سے جمپ کروں گا اب میں تو نہیں آمادہ تھا اچھا میرا یہ خیال تھا کہ کیمروین انکار کر دے گا کہ یہ نہیں یہ رسکی شارٹ ہے میں وہ دو پئیوں کے درمیان وہ جو انگل آرنسان نہیں بنا ہوتا آپ مجھے وہاں پٹکے سے باندھ رہے ہیں اور میں نے کیمرو بھی آنکھ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اگر میں تھوڑا سا ہیل گیا تو میرے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے وہ عبداللہ نام کا ایک لڑکا تھا کیمرے اسسٹنٹ وہ آمادہ ہو گیا اس نے کہا نہیں یار اگر یہ اتنا قیمتی آدمی اگر یہ لیٹ کے شارٹ دے رہا ہے تو میں بھی لیٹ جاؤں گا کوئی بات نہیں میں بھی کیمروین میں بھی پئیوں کے درمیان جو جگہ ہے میں وہاں بیٹھ جاؤں گا اب میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہ رہے یہ انکار کرنے کے طاہر صاحب آپ یقین کیجئے سلطان رہی آپ پٹریے کے درمیان لیٹا ہوا ہے اب آپ ٹرین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرین کو بہت سپیڈ سے چل رہی ہے لیکن دو سائیکل کے پئیے بھی ہوں تو اس کے درمیان بھی جم کرنا آپ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہو سکتے ہیں اور پھر یہ تو ریل گاڑی ہے وہ اگر بہت آہستہ رینگ بھی رہی ہو تو پھر بھی وہ موت ہے کتنی بھی کم سپیڈ سے چل رہا ہے اب میں اس ٹرین کے ساتھ بھاگ رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے یہ شارٹ نہیں لینا ہے روک لو ٹرین اور میری کوئی نہیں سن رہا کوئی بندہ میری نہیں سن رہا سلطان رہی نے درمیان سے بھی کہہ دیا ہے وہ گاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے یعنی کہ آپ مجبور ہوگئے ہیں میں مجبور ہوں میں کچھ بھی نہیں ٹرین چل رہی ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے یا اللہ خیر کریں یہ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو میں آج تک نہیں بھول سکا وہ ٹرین میں دیکھ رہا تھا میں بھاگ رہا تھا ٹرین کے ساتھ ساتھ جو رہی کے پاس میں پہنچا تو مجھے دونوں ویلز میں سے ٹرین کے ویلز میں سے رہی اس حال کے ٹرین کی وہ روڈ کو پکڑتا ہوا نظر آیا میں نے آنکھیں بند کر لی میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہوگیا ہے کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے اور میں شور مچا رہا ہوں میں نے کہا روکو ٹرین روک لو بچ کرو ہوگی ہے شورٹ اس نے پکڑ لیا اب دیکھ لیں گے کچھ کیا کرتے ہیں اب ٹرین چل رہی ہے اور میں بھاگ رہا ہوں اس کے ساتھ وہ شورٹ فلم بند تو ہو گیا ٹرین رک گئی ٹرین رکی تو میں آنسوں سے میرا چہرہ تر تھا فلم بھی بہت کامیاب ہوئی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اس فلم پر بڑی اس سیکونس پر بہت تعلیاں بھی بجائی لوگوں نے بہت شور مچایا لیکن میں جب بھی اس سین کو دیکھتا تھا تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں کامپنے لگتا تھا کہ یہ یہ بہت خطرہ مول لیا اور یہ سلطان ری کی حمد اور دلے رہی تھی کہ اس نے یہ کر دیا یہ میرے لیے یہ بڑا ناقابل فراموش واقعہ تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرا دل وہیں بند ہو جاتا آپ یقین کیجئے گا میری وہیں ڈیتھ ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آغا حسن اسکی صاحب آپ نے بہت دلچسپ معلومات شیئر کی ناظرین آپ نے آغا حسن اسکی صاحب کے واقعات سنے آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ فلم سازی کے ادھران کس طرح سے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے فنکاروں کو اور ہنرمندوں کو تاہر بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات آپ ٹھے 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 ٹھے